مانجھا کئی رنگوں میں تیار کیا جاتا ہے پھر اس کے گولے بنائے جاتے ہیں یا اس کو چرخیوں پر چڑھایا جاتا ہے ایک اندازے کے مطابق بسند کے موقع پر لاہور ہی لاہور میں بسند کے دن ساٹھ ہزار سے ایک لاکھ گس تک مانجھا پروک ہو جاتا ہے اور پورے تہوار کے دوران دس لاکھ گس مانجھا اور دور دیکھ جانا ایک معمولی بات ہے اسی طرح بسند شروع ہونے سے پہلے پتنگوں کی خرید و فروغ شروع ہو جاتی ہے ایک اندازے کے مطابق بسند کے دوران لاکھوں پتنگیں فروغ ہوتی ہیں بسند کے دن اور بسند کی رات لاہور اور اس کے مضافات میں جس کسرت سے پتنگیں اڑائی جاتی ہیں اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے سکتا ہے